اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتی یبابرت التاغین المتخاضر لکبریائی اتات المتمردین المعترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتہیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم ومحمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب ہی المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون الشیعہ و جعل لکم السماء والعبسار والأفعدت لعلكم تشکرون صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرین حضرین عزیزان محترم اس معزز اجتماع کے لئے ماشاءاللہ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سولوہ سورہ ہے اور یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے خدا کی دیکھو یہ لہجہ اگر آیت کا لہجہ سمجھ میں آگیا تو یہ لہجہ خود بتلائے گا کہ یہ کلام خدا کا ہے آیت کا لہجہ واللہ اب آیت کے لہجے کو دیکھنا واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا دیکھ رہا ہے نا لہجہ قرآن مجید کا واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیع اس قیفیت میں تمہیں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا و جانا لکم السما پھر علم حاصل کرنے کے لئے اللہ نے تمہیں کان دیئے والا اب سارا آنکھیں دیں والا فعلتا اور دل و دماغ دیئے لعلکم تشکرون تاکہ تم ان طاقتوں سے علم حاصل کرو اور اس کی بارگاہ میں پیشانی ٹیک دو دیکھو اگر یہ میسیج پہنچا تو پھر تمہید یہی سے آگے بڑھ جائے گی کہ یہاں ذکر ہے بطن مادر سے لانے کا سورہ علق میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربکا لذی خلق خلق الانسان من عرق اقرآ و ربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم اقرآ جس میں ربکا لذی خلق حبیب پر اسے رب کے نام سے پر جس نے خلق کیا پر حبیب پر اسے رب کے نام سے پر جس نے خلق کیا بھائی عجیب محلے فکرے بڑا چھوٹا بچہ میں نے سامنے بیٹھا ہے بہت چھوٹا بچہ ہے اگر میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پھلا دو یہ مطالبہ معقول ہے نا معقول معقول ہے نا بچہ اٹھے گا پانی لائے گا مجھے دے دے گا لیکن اگر میں اس بچے لکھوں کہ بیٹے ہوا میں اُن جا تو یہ سارا مجمہ مری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا کہاں کیسے جو کام کر نہیں سکتا وہ کہاں کیسے تو اس کام کو کہا جاتا ہے جسے کرنے والا کر سکے اقرام حبید پڑھو اگر پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھے گا کہلے مرحل ہے فکر ہے تو وہاں گفتگو کی اس سورہ اقرام میں اور دوسرے مقامات کے اوپر خالقیت پر گفتگو کی اور اب یہاں کہنا نہیں صرف پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے میں تمہیں بطنِ مادر سے خانے پیدا تک پہنچاتا ہوں ماں کے پیر سے نکالا باپ کے گھر میں پہنچا دیا بھئی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدم پر ارس کروں کہ دیکھو ایک ہے حاکم جو حکم دے ایک ہے محکوم جو حکم مانے جو جس گھر میں پیدا ہوگا جو جس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کے مالک کی بات مانے گا یا نہیں یعنی ہر بیٹا ہر بیٹا اپنے باپ کا محکوم ہے اسی لیے محمد کی پیدای سے پہلے باپ کو اٹھا لیا تاکہ محکوم نے بننے پائے عجیب عجیب میں نے فکر ہے عجیب میں نے فکر ہے اور ظاہر ہے کہ مراہل پر روکوں گا نہیں لیکن یہ جھوڑے یہ میسیج پہنچ جائے تو میں آگے چلا جاؤں گا بھئی ہر باپ حاکم ہے ہر بیٹا محکوم ہے اگر عبداللہ زندہ رہتے تو محمد کو محکوم بننا پڑتا بھئی ہے یا نہیں ایسا اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے باپ کو اٹھا لیا تاکہ میرا نبی محکوم نہ بننے پائے بھئی یہاں تک آ لے اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے پھر ابو تالیب کے گھر میں پیدا نہیں ہونے دیا اپنے دل میں پیدا کیا ہر بات ہے اب بات صحیح ہو یا غلط لیکن آج میں رسم دنیا ہے کہ بیٹا اگر لڑکا اگر کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بچپنے سے اعترام ہے کیوں اس لئے کہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا یہ عجیب بڑے فکر ہے وزیر کے گھر میں پیدا ہوا بھئی وہ خاک ہے کچھ بھی تو نہیں لیکن چونکہ وزیر کا بیٹا اعترام ہو رہا ہے عالم کے گھر میں پیدا ہوا عالم کے گھر میں پیدا ہوا بھئی عجیب مر رہا ہے اور اس مرہدے پر تمہید میں روک رہا ہوں ہے اچھا عالمی گھر میں پیدا ہو وزیر کے گھر میں پیدا ہو صدر مملکت کے گھر میں پیدا ہو بچے میں کچھ نہیں ہے ابھی تو بچہ ہے لیکن چونکہ بڑے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے بچپنے سے اعترام اب مجھے بتلاو دنیا کا سب سے بڑا گھر کونسا ہے سمجھ رہے ہو بات کو اچھا اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا پھر کیا کیا اللہ نے تمہیں کان دیئے تمہیں آنکھیں دیئے بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے لیکن بہت طویل گفتو نہیں ہے لیکن کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیں آنکھیں دیئے تمہیں کان دیئے تمہیں دل و دماغ دیئے اچھا بھئی ہوا سے خمتا پانچ ہواس تمہیں دیئے تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کانوں سے سنتے ہو زبان سے چکتے ہو بھئیہ یہ نا اچھا ہاتھوں سے چھوٹے ہو یہ ہوا سے خمتا یہ جو پانچ چیزیں ہیں سننا دیکھنا چکھنا سونگنا بھئیہ چھونا یہ پانچ طاقتیں تمہیں دیئے ہیں اچھا بھئی تو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو دیکھتے ہو نا آنکھ نہیں دیکھتی تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کان نہیں سنتا تم کانوں سے سنتے ہو تو توارا چھوٹا سا وجود ایک دن بھی وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے چھوٹا سا وجود ایک دن وسیلے کے بغیر نہ رہ سکے پوری کائنات کو سمجھتے ہو کہ وسیلے کے بغیر سندھا ہے عجیب محلے فکر ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کانوں سے سن رہے ہو اگر آنکھ میں خرابی ہو دیکھ نہیں سکتے اگر کان میں خرابی ہو سن نہیں سکتے تو تمہاری زندگی کی بغیر اسی پر ہے کہ وسیلے بے عیب ہو وسیلے بے عیب ہو اچھا تو اب بے عیب وسیلے تمہیں عطا کیے واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیع وَجَعْلَا لَكُمُ السَّمَا وَلَا فَصَارَ وَلْعَفِدَا لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حادر کرو اور ہماری بارگاہ میں شکر شکر عجیب مرحلہ ہے دیکھو یہ شکر جو ہے نا اب اسے عبادت کہو یا شکر کہو چیز ایک ہے عبادت کہو یا شکر کہو چیز ایک ہے اور عبادت میں تمہاری مرضی نہیں تمہاری خواہج نہیں خواہج اس کی اب علماء نے ایک جملہ لکھا ہے اور وہ جملہ سن لو پھر میں آگے جاؤں گا ابلیس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو ڈاٹ پڑی اور جب ڈاٹ پڑی تو کہنے لگا پروادھگار مجھے اس سے معذور رکھ اس کو سجدہ نہیں کروں گا معذور کر دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ روح زمین کی ایک ایک بالش پر اپنے سجدے بچھا دوں گا بھاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ فرمدگا نے جواب دیا عبادتی من حیث و عرید لا من حیث و ترید عبادت وہ نہیں یہ جو تُو چاہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں عبادت وہ ہے جو میں چاہوں اب آپ سے بہتر اس مرحلے کو کون سر کرے گا دیکھو عبادت وہ ہے جو میں چاہوں عبادت وہ نہیں ہے جو تُو چاہے عبادت کا فلتفہ تو سمجھ میں آگیا نا یہی سبب ہے کہ دیکھو یہ جتنے بُتھے خانے کعبہ میں پتھر پتھر نہیں تھے اچھا ہجارِ اصور دی پتھر بُلوی پتھر ہجارِ اصور دی پتھر سن آتھ ہجری میں دُتھو آئے سن نو ہجری میں حجتو لے نہ کیا یعنی آتھ ہجری میں کہا پتھر دو نو ہجری میں کہا پتھر چومو آج پتھر چل گیا کہ پتھر پتھر برابر نہیں ہے تو جب پتھر پتھر برابر نہ ہو تو انسان اور نبی کیسے برابر ہو جائے گے سمجھ رہے ہو میسیج بہت رہا ہے نا اچھا تو اب آسانی کے ساتھ ہم اس مرحلے سے آگے بھر جائیں عبادت وہ جو وہ چاہے بس سچی بات تو یہی ہے عبادت وہ جو وہ چاہے اور جو تمہاری جو تمہاری اپنی خواہش نفس ہو اس کا نام ہے عربی میں ہوا ہوا مجھئی تو لانا تھا ہے واو چھوٹی یہ اس پر کھڑا علیف ہوا ہوا کے معنی خواہش سمجھے ہو نا یہ ہوا مخالف ہے عبادت کی اور عبادت مخالف ہے مقابل ہے ہوا کے اگر ہوا سمجھ میں آگئی تو پھر یہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے لیکن اس لفظے ہوا کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوا کے معنی سمجھ گئے بزرگوں چاہی پوچھ رہوں ان بچوں سے پوچھ رہا ہوں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں بھئی ہوا کے معنی انسان کے اپنی خواہش ٹھیک ہے نا من عظلم بھئی عجیب و غریب آئے تھے ممن اتباہ ہوا ہو دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اپنی ہوا کی پیروی کرے ہیں ممن اتباہ ہوا ہو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی ہوا کی پیر بھی کرے دوسری آیت حبیب تم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو مجھے خدا نہیں مانتے اپنی ہوا کو خدا مانتے ہیں دو آیتیں ہو گئیں اچھا اب ہوا کے معنی خواہش اس کی جمع ہے اہوا خواہشیں سننا سورہ جاسیہ 45 سورہ قرآن کا اور اس سورے کی اٹھاری آیت اہوا یہ اہوا اگر سمجھ میں آگیا پھر میں آگے جاؤں گا ہوا اور اہوا کہنے لگا سمجھ جالناکہ علا شریعت من العمر بھئی اس آیت کو حوالہ میں نے اس لئے دیا کہ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دوبارہ پھر دیکھ لینا ہومورک کرنا سمجھ جالناکہ علا شریعت من العمر حبیب ہم نے تمہیں اپنے عمر کی شریعت پر قائم کیا ہے فتبہ اتبا کرو پیروی کرو شریعت کی وَلَا تَتَّبِع اہوا اللَّذِينَ اہوا اور خبردار جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو دو برابر کے جملے ہیں پیروی ہو شریعت کی پیروی ہو شریعت کی پیروی نہ ہو جاہلوں کی جدہ شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا جدہ جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی بہت بہت توجہ رہے ہیں فَلَا تَتَّبِع اَهْوَاءَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اب ہم یہاں تک تو آگئے نا تو ہوا کی جمل اہوا ایک آیت اور سنتے جاؤ پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا لَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءُهُمْ اگر حق لوگوں کی اہوا کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے حق خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حق گردن دے سکتا ہے بھائیہ تو نہیں کر سکتا حق ایسے انسان پر موسیقی حق آئیہ موحبت اللہ موسیقی محمد اللہ موسیقی محمد اللہ موسیقی بھائیہ یہ عجیب مرے لے فکر ہے اچھا بھائی تو ساری پراملم جو دنیا میں ہے وہ ہوا کی ہے تائے ہو گئی بات تو اس ہوا کو توڑنا ہے توجہ بہت توجہ اس ہوا کو توڑ دینا ہے اگر تم نے اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی ہوا کو توڑ دیا تو تم اللہ کے بندے سچے ہو اگر توڑ نہ سکے خواہشوں کے گرداب میں فز گئے تو تم سچے بندے نہیں ہو اللہ کے تو اب ہوا کو توڑانے بھائی جو خود ہوا سے دور ہو ہدایت کے لیے بھائی جو ہوا سے دور ہو اسی لیے میرے نبی کے لیے ہوا دی وَمَا يَنْتَ قُعَنِ الْحَوَا وَمَا يَنْتَ قُعَنِ الْحَوَا ان ہوا اللہ وَحِيُنْ يُوحَا ایے میرا محمد اپنی ہوا سے بات بھی نہیں کرتا جو کہتا ہے وہ وہی الٰہی بھائی مرہنے فکر جہاں اپنے سننے بھائیوں کو روکوں گا میرے نبی کی زبانِ متحر سے جو جملہ نکلے وہ وہی الٰہی ہے یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی کوئی ذاتی لائفِ خدا کی قسم نہیں ہے بھائی بھائی کیا کروں میری مجبوری ہے کہ میں اب مقامِ رسالت تک آیا ہوں تو چند آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ سورہ سورہ نیسا قرآنِ مجیب کا چوتھا سورہ آیت کا اشانت پیسٹ حبیب تیرے اللہ کی قسم یہ تیور تو دیکھنا آیت کے آیت کے تیور کو دیکھنا حبیب تیرے اللہ کی قسم اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حبیب تیرے اللہ کی قسم لا یوں ملون یہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں ہیں جاؤ حوالہ دے دیا ہے اور ترجمہ دیکھنا ترجمہ دیکھنا ہے لا یوں ملون یہ اس وقت تک مومن نہیں ہیں حتی یوحق موقع فیما شجرہ بینہم یہ اس وقت مومن بنیں گے جب اپنے آپس کے جھگروں میں تجھ سے فیصلہ کروائیں سن رہے ہو مومن کب بنوگے فقط محمد رسول اللہ کہنے سے مومن نہیں بنوگے آپس میں جھگرہ ہو جائے آپس میں جھگرہ ہو جائے تو تم فیصلہ کرواؤ فیصلہ کرواؤ رسول سے سنما اچھا فیصلہ کروالینا بھی کافی نہیں ہے سنما لا یجدو فی انفسہی محارجن ممہ قضائد یہ بھی کافی نہیں ہے فیصلہ کروائیں اور پھر فیصلے پر تیرے فیصلے پر کھولے دل سے راضی ہو جائیں اعتراض نہ کریں کہ اسے کیوں چاہتا ہے مجھے کیوں نہیں چاہتا سمجھ رہے ہو دل میں یہ شباہ نہ آئے کہ اسے عالم دے دیا ہمیں عالم کیوں نہیں دیا تیرے فیصلے پر کھولے دل سے راضی ہو جائے عجیب محلے فکر ہے عجیب محلے فکر ہے اچھا بھائی تو آگے چلتے چلو وَيُوسَلِمُوا تَسْلِمَا اور تیری بارگاہ میں سرِ تسلیم کو خم کر دیں خدا کی قسم اس جملے کے ویٹ کو محسوس کرو يُوسَلِمُوا تَسْلِمَا تیری بارگاہ میں اپنے سرِ تسلیم کو خم کر دیں خدا کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم یہ قرآن کے پیغامات ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا اب بڑھ رہا ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ ان مراہل سے گزر رہا ہوں بھائی آیتوں سے زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو بھائی بتلاو کافی ہے یا نہیں کتاب کتاب کافی ہے یا نہیں جب کتاب کافی ہے تو سنتے جلو حبیب ہم نے بھائی توجہ رہے ہم نے تجھے موسیٰ جیسا رسول بنایا خطاب عربوں سے ہے ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا جیسا رسول فیرون کے پاس بھیجا تھا یہ سورہ مزمیل ہے یہ سورہ مزمیل ہے اور اب سورہ مائدہ پانچوہ سورہ قرآن کا فَقَائِفَا اِذَا جَئِنَا مِنْ قُلِّ اُمَّتِن بِشَهِدِن وَجَئِنَا بِكَالَ حَاولَاءِ شَهِدَا حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنائیں گے قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے یعنی میرا محمد آدم کا گواہ نو کا گواہ عمرہیم کا گواہ موسیٰ کا گواہ عیسیٰ کا گواہ گواہ وہی جو آدم کو دیکھے نو کو دیکھے عمرہیم کو دیکھے تو نبیوں کو تو یقین ہے کہ محمد ہمیں دیکھ رہا تھا اب ملہ کو یقین ہو تمہیں کیا کہو پہنچاؤ پہنچاؤ قرآن کے میسیج کو ان کلمہ پڑھنے وارو تک پہنچاؤ جن کا کلمہ زبان پر رکا ہوا ہے ہر سنیچے نہیں اترا قرآن کا میسیج پہنچاؤ وہ سورہ مزمل یہ سورہ مائدہ بھئی عجیب و غریب آئے تھے اب ایک آیت درمیان میں اور بھی سنتے چلو سورہ نحل میں آواز دی بھئی عجیب یاوما نبعثو فی کل امت شہیدن علیہم من انفیسہم و جعنا بکا شہیدن علیہ اولائے و نزلنا علیکل کتابہ تبیانا لکل شہین و خودن و رحمتن و بشرا للمسلمین حبیب پہلے تو وہی بات کہیے حبیب سارے نبی اپنی قوم کے گواہ اور حبیب تو ان سارے نبیوں کا گواہ نزلنا علیکل کتاب حبیب ہم نے اس قرآن کو ترے اوپر نازل کیا ہے نزلنا علیکل کتاب رک جانا رک جانا یہ ہے مقام محمد عربی نزلنا علیکل کتاب حبیب اس کتاب کو ہم نے ترے اوپر اتارا ہے تبیانا لکل شہین اس کتاب میں ہر شہین کا کھلا ہوا بیان ہے خودن یہ کتاب ہدایت ہے رحمتن یہ کتاب رحمت ہے بشرا یہ کتاب خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لئے اچھا اجازت دیتے ہو کہ میں رکھ کے دو جملے تمہیں حویہ کر کے پھر آگے بھنوں یہ دیکھو میں ملہ کی جان آسانی سے نہیں چھوڑوں گا رکھ کے رہنا رکھ کے رہنا پھر سننا آیت کو آیت کو پھر سننا کہنے لگا نزلنا علیکل کتابہ حبیب ہم نے اس کتاب کو ترے اوپر نازل کیا مالک کب نازل کیا سوال تو ہے سوال تو ہے کہا قرآن پڑھو قرآن پڑھو شہرو رمضان اللذی انزلہ فی القرآن رمضان میں نازل کیا یہ وقت مل گیا اچھا مالک رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں دن میں اتارا رات میں کہا پھر قرآن پڑھو اننا انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ تم سوال کرتے جاؤ قرآن جواب دیتا جائے اچھا مالک رمضان میں اتارا قرآن کو مبارکہ رات میں اتارا اس رات کا نام کیا ہے کہا پھر قرآن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلنا ہو فی لیلت القدر اسے قدر کی رات میں اتارا یہاں تک تو آگئے نا رکے رہو خدا کی قسم رکے رہو قرآن اتارا رمضان کے مہینے میں اتارا مبارکہ رات میں اتارا اس رات کا نام ہے قدر کی رات یہاں تک تو جواب دل گیا مالک ذرا اب یہ بتلا دے کہ اتارنے کا ذریعہ کیا تھا کہا پھر قرآن پڑھو سورہ شورہ نظرہ بحر روح الامین ہم نے جبریل کے ذریعے اتارا اچھا مالک اب یہاں تک تو ہم آگے یعنی اب دیکھو مختلف مقامات سے تمہیں جوابات ملتے جارہے ہیں یہاں تک آگے کہ جبریل کے ذریعے آیا بچ توجہ رکھنا جبریل کے ذریعے آیا مالک میرے نبی کے سر پہ اتارا کانوں پہ اتارا کہا على قلبِ محمد کے دل پہ اتارا رکو 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 نظرہ بحر روح الامین و على قلبِ حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے تیرے دل پہ اتارا میرے نبی کے کانوں پہ قرآن نہیں آیا میرے نبی کے حافظے پہ قرآن نہیں آیا میرے نبی کے دماغ پہ قرآن نہیں آیا قرآن آیا ہے میرے نبی کے دل پر اور سورہ حشر ان سٹھوہ سورہ قرآن مجید کا جاؤ یہ جو حوالے دے رہا ہوں انہیں دیکھنا قرآن کی قوت کیا ہے اس قرآن میں اتنا وزن ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اتر جائے پہاڑ آٹ جائے عجیب کا بار ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا میسیج پہنچ گیا پہاڑ استقلال کی علامت ہیں پہاڑ سبات قلم کی علامت ہیں پہاڑ ہلتے نہیں ہیں پہاڑ آنڈیوں کا نوٹس نہیں لیتے پہاڑ زلزلوں کے باوجود وہی پہ موجود ہیں سمجھا ہے یوں نا تو وہ پہاڑ جو ہٹے نہیں اگر قرآن آ جائے ہٹ جائے کتنا مضبوط ہے قرآن اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا کیا قوت ہے میرے محمد کا دل کی سمجھ میں آگئی میرے محمد کا دل کی قوت سمجھ میں آئی تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کم دور نہیں ہو سکتا سمجھو سمجھو مقام محمد کو سمجھو اگر مقام محمد کو سمجھ گئے تو پھر میں آگے بڑھوں گا لیکن اس مقام پر روک رہا ہوں میں اچھا نظرنہ علیکل کتاب ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر نہ دل کی تیرے اوپر اتاری اس کتاب کے خوبی کیا ہے تیبیانہ لکولیش ہے ہر شیعہ کا بیان اس کتاب میں ہے قرآن میں ہر شیعہ کا بیان ہے قرآن میں ہر شیعہ کا بیان ہے تیبیانہ لکولیش ہے خودان یہ قرآن ہدایت ہے رحمتان یہ قرآن رحمت ہے بجرا یہ قرآن بشارت ہے کن کے لئے ہدایت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لئے رحمت ہے مسلمانوں کے لئے بشارت ہے مسلمانوں کے لئے اب اس جملے کو ذرا سا اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چار سفتیں بیان کی تیبیانہ لکولیش ہے ہر شیعہ کا بیان قرآن میں ہے قرآن ہدایت قرآن رحمت قرآن خوشخبری چار سفتیں ہیں نا قرآن کی جب میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوا آگے بڑھا تو قرآن میرے نبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا علمکہ ما لم تکن تالم حبیب سارا علم تجھے دے دیا ہر شیعہ کا بیان قرآن میں ہے ہر شیعہ کا علم میرے نبی میں ہے قرآن برابر ہے نبی کے نبی برابر ہے قرآن کے ٹھیک ہے نا یہ تو بالکل ماسمنٹیکل بات ہے اور اس میں کوئی فلسوا بھی نہیں ہے کوئی منتر بھی نہیں ہے جو بچے ہیں نا یہ سمجھیں اس بات کو تو سارا علم قرآن میں سارا علم محمد میں قرآن برابر محمد کے محمد برابر قرآن کے دوسری صفت خودا قرآن ہدایت ہے حبیب تُو لَتَحْدِي اِلَا سَلَا تِمُسْتَقِيم تُو سلَا تِمُسْتَقِيم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے دو صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں تیسری صفت رحمتا قرآن رحمت ہے حبیب تُو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا تین صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں چوتی صفت بشرا قرآن خوشخبری ہے حبیب تُو یا ایوہ نبی سورہ حضار تیسری صورہ یا ایوہ نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا تجھے ہم نے خوشخبری سنانے والا بنایا سارا بیان قرآن میں سارا علم نبی میں قرآن ہدایت نبی ہدایت کرنے والا قرآن رحمت نبی رحمت قرآن خوشخبری نبی خوشخبری سنانے والا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز ہے قرآن کو یا محمد کو ایک ہی چیز ہے یعنی میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈالا قرآن کہنایا جب نور میں ڈالا محمد خوف تمکھتے ہیں تم اتناوش کے سلام اللہ محمد اللہ محمد اللہ فرستان چ Schrrich وہ حسوس ساکتے ہیں دونا پ 45 کر کے اپنی معافت کا سبوت دیتے ہوئے مڈکے نعرہ آئے روی ساکتے ہیں بھائی محمد بلندر چل رہا ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد بلندر چل رہا ہے میں اب اس بات کو یاد رکھوں کہ میری گفتگو کسی فرقے کے فریمورک کے اندر نہیں ہوتی میں تو قرآن اور حدیث کا ترجمان ہوں میں ٹھیک ہے نا تو اب جمعہ سننا جیسا قرآن ویسے محمد جیسے محمد ویسا قرآن یعنی قرآن اگر لارائب تو میرا نبی لارائب اور قرآن اگر بے آئے تو میرا نبی بے آئے اچھا اب مجھے معاف کر دینا اگر اس ممبر پر بیٹھنے کے بعد اس محترم مجمع کے سامنے میں قرآن کی غلطیاں نکالی شروع کر دوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کہ کے بعد نکال دے گا تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو مجھے کافر بنا کے نکال دو اور ملہ اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے عجیب محلہ بگ رہے اچھا بھئی تو اب مجھے معاف کر دو جیسا قرآن ویسا نبی جیسا نبی ویسا قرآن نبی برابر ہے قرآن کے قرآن برابر ہے نبی کے تائر ہو گئی بات لیکن اس ممبر سے اس کو ثابت کرنے کے بعد میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عقیدے میں یہ درست نہیں ہے میں نے اپنا ساتھی عقیدہ اور تمہیں حق ہے تمہیں حق ہے کہ مجھے پوچھو کہ جناب ابھی تو آپ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن برابر ہے محمد کے اور محمد برابر ہے قرآن کے یہ کیا ہوگیا آپ کو کہ آپ کا عقیدہ بدل گیا کیا نہیں عقیدہ نہیں بدلا میں تو اس جملے کو روک کے بیٹھا ہوا تھا دیکھو اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو اب میں کیا کروں میں کیا کروں یہ تو میری مجبوری ہے نا جاتا تم پوچھ سکتے ہو تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ میں یہ کہاں سے کہے دیا کہ اللہ نے محمد کو محمد کو قرآن سے بڑھا دیا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں بتلا ہو دونوں آیتیں حدیع کر چکا اور اب دونوں کو جوڑ رہا ہوں بات توجہ رہے نظرنا علیکل کتابہ تبیانند کل شاہین وَحُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلَبِينَ قرآن رحمت ہے لِلْمُسْلَبِينَ قرآن رحمت ہے لِلْمُسْلَبِينَ محمد مبا اور صلی اللہ کا اللہ رحمت اندیلہ ربیر ملکے تمام عزرات جتنے پندال میں بیٹھے ہیں یہ سب کی عواز آپ کے قریب ہے رائیمنٹ وہاں تک عواز جانی جائیے ملکے تب کی اس کونے سے لے کے اس کونے تک نارا تفیر نارا 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 ایلری 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 قرآن رحمتن للمسلمین میرا نبی رحمتن للعالمین میں نے کبھی کہا تھا کہ میں بہت مادرت خواہ ہوں مجھے عالمین کے معنی نہیں ماروں یعنی لوگت کا ترجمہ نہیں ہے عالمین کے معنی بہت سے جہان یعنی واقعا عالمین کے معنی کیا ہے مجھے نہیں ماروں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری یہ زمین عالمین نہیں ہے عالمین بہت بڑا ہے یہ مریخ زہرہ اتارت مشتری شمس قمر یہ مل کے بھی عالمین نہیں ہیں یہ ایک عالم ہے کتنا بڑا ہے عالمین مجھے نہیں ماروں ٹھیک ہے نا لیکن ایک جگہ مجھے عالمین کے معنی خود میل گئے قرآن ہی میں ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اب جہاں جہاں تک خدا ہی جائے میرے محمد کی نبوہ ساتھ میں جائے سمجھ رہے ہو لیکن میں مقام محمد عربی پر رکا ہوں عجیب و غریب مرحل فکر ہے عجیب و غریب مرحل فکر ہے اور اس مرحل فکر پر روکوں گا اتنا بڑا رسول لے جا اچھا اور اس رسول نے آنے کے بعد کیا کیا اگر یہ میسیج ڈیلیور ہو گیا تو بات یہی سے آگے بڑھ گئی کیا کیا کہنے لگا یہ تمہارے بہت اندھے میرا خدا دیکھنے والا اب یہ بحث نہ کرنا خدا کی قسم نہ کرنا کہ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتا ہے اس لئے کہ ابھی اچھا ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ کیسے سنتا جب کان نہیں ہے آنکھیں نہیں ہیں تو کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا یہ بحث نہ کرنا اس لئے کہ پرسوں رات کو دھرمپورے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم جب خواب دیکھتے ہو تو بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو بغیر کانوں کے سنتے ہو تو اللہ نے اللہ نے تمہارے وجود میں تمہارے وجود میں اپنے وجود کے ایک دلیل لکھی یہ خواب جو ہے نا اس کے وجود کے ایک دلیل ہے تمہارے وجود کے اندر کہ اگر تم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہو بغیر کانوں کے سن سکتے ہو تو وہ تمہارا خالق ٹھیک ہے نا اچھا تو اب میرے نبی کا میسیج کیا تھا مکہ کے مشرقین کے درمیان دیکھو سب مشرق ہیں اچھا محمد رسول اللہ کا خدا جسے ہم مانتے ہیں وہ نہ دیکھا جائے نہ سنگا جائے نہ چکھا جائے نہ چھوہ جائے ہواس میں آتا ہی نہیں ہے ہاں ہواس کے دارے میں نہیں آتا تو اب سمجھائیں کیسے سننا خدا کے قسم کیسے سمجھائیں تو ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ نفی کے ذریعے اس بات کرو جو مقابل ہے اس کی نفی کرو تو یہ ثابت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو تم جو یہ بھتوں کو پوچھ رہے ہو تمہارے بھت اندھے میرا خدا دیکھنے والا تمہارے بھت بہرے میرا خدا سننے والا تمہارے بھت اپاہج میرا خدا ان اللہ علاقل شاہین خدیر تمہارے بھت بول نہیں سکتے گنگے میرا خدا موسیٰ تقلیمہ وہ موسیٰ سے پہاڑ پر کرام کرتا ہے تو کلام وہ کرے دیکھے وہ بھئی عجیب مرحے فکر ہے سنے وہ ہر چیز پر قدرت گھنے والا وہ تو انہیں جھوڑ کر انہیں کیوں مان رہے ہو بھئی یہ تھا پیغام پیغام تھا میاں سننا اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی پر زیادہ نہیں روکوں گا لیکن یہ جنگلے تم تک پہنچ جائیں تو میری محنت سوارت ہو گئی میرے نبی نے کیا کیا تمہارے خدا لنگڑے لولے اندھے بہرے گنگے اپاہج ٹھیک میرا خدا دیکھنے والا سننے والا کلام کرنے والا ہر شہر پر قدرت اکھنے والا ہر شہر پر اس کا علم محیط پہلے ان کی برائیاں بیان کی پھر اپنے خدا کے اوساف بیان کی یہی تو کیا تو اب میں کیسے یہ جنگلہ کہوں کہ پہلے برائیاں بیان کی ان کی پھر اچھائیاں بیان کی اپنے خدا کی یعنی یعنی صرف کلمے میں کلمے میں ایسا نہیں ہے پیغام میں بھی یہی ہے پہلے اللہ بعد میں اللہ لا الہ یہی تو ہے یہی ہے نا کلمے میں پہلے اللہ ہے بعد میں اللہ ہے میرے نبی کے پیغام میں بھی پہلے اللہ ہے بعد میں اللہ ہے اچھا تو عرب وہ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے سردار جو ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیں ٹھیک ہے نا اجا دیکھو میں تمہارے بزرگ کو اگر کچھ کہہ دوں تو تمہیں حق ہے کہ اولٹ کے میرے بزرگ کو کہو یہ حق ہے یہ بلکل فطری حق ہے میں نے آپ کو ناراض کیا میرا جھگڑا آپ سے ہوتا ہے آپ کے بزرگ سے تو نہیں لیکن اگر میں آپ کے بزرگ کو کچھ کہوں گا جواب میں آپ اولٹ کے میرے بزرگ کو کہنے کا حق رکھتے ہیں مجھے بتلاو کہ میرا نبی ان کے بزرگ خداوں کو برا کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں بولتا سب حیران ہیں سارے مشرقین حیران ہیں بڑا بڑا سردار حیران ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینے والے یہ حمیت پر قطر ہو جانے والے یہ اپنی غیرت پر جان دے دینے والے عرب مشرق کہتے ہیں کہ محمد تم نے ہمارے خداوں میں سوائب نکالے ہیں لاؤ اپنے خدا کو تو پانچ سوائب ہم نکالیں گے یہ کامن سینس کی بات ہے کامن سینس کی بات ہے لاؤ اپنے خدا کو تو پانچ سوائب ہم نکال دیں لیکن سارے مشرق خاموش ہیں کوئی نہ بولا بھئے کیوں نہ بولا اتنا بے آئب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں آئب تراج کرو اس تک بات میں جاؤگے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو بات کو تو اب میں زیادہ اپنے سننے والوں کو اس مرحل فکر پر نہیں روکوں گا لیکن مجھے جملہ اب بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے لیکن اب تم آیا تھا اس کے ذکر پر جس کا ذکر خدا کو محبو ہوئے ٹھیک ہے نا تو اب کسی کی مجال ہے بھئی مجھے معاف کرنا میں جب کبھی اپنی حد سے آگے بہنی کی کوشش کرتا ہوں تو قرآن مجھے روک لیتا ہے ٹھیک تو بھئے حد سے آگے نہ بڑھو تو قرآن نے حدود معین کر دی ہیں لیکن اگر قرآن خود بترائے کہ میرا محمد سارے نبیوں سے افضل ہے تو اب میں کیا کروں بھئے ایسا ہے یا نہیں اب میں کیا کروں میں نے جب قرآن دیکھا تو قرآن نے یہ آواز دی اور سورہ بقر دوسرا سورہ ہے قرآن کا اب بلکل دیکھو ایجنڈا ذرا سا میں بدل رہا ہوں ذرا سا ایجنڈا بدل رہا ہوں اور یہ دو تین آیتیں ہیں ان آیتوں کو لیتے جانا ابراہیم کا قول ابراہیم علیہ السلام ٹھیک شیخ الانبیاء ان کا قول قرآن نے کوٹ کیا رب بے آرینی کیفتو ہی الموتا مالک مجھے دکھلا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا اچھا بھئے دیکھو میں تمہارے سامنے آیت پڑھوں گا اب آیت میں لہجہ نہیں ہوتا یہ جملہ پہنچا میرے جاننے والوں تک یا نہیں آیت میں بھئے الفاظ ہے نا لہجہ نہیں ہے لہجہ تو اب میں جو لہجہ دے رہا ہوں وہ آیت کا مفہوم ہے آرینی کیفتو ہی الموتا مالک مجھے دکھلا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے قالا اوہ لم تومن جبین مشیط پر شکن آگئی ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے لیکن شکن آگئی ہے نہیں اب یہ لہجہ پیدا ہو رہا ہے قالا اوہ لم تومن ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے ابراہیم گھبر آگئے قالا بھلا مالک ایمان تو ہے بلا ایمان تو ہے ولیکن لیتما انہ قلبی اتمنان نہیں ہے مجھے اتمنان چاہیے اچھا یا سننا ایمان ہے اتمنان نہیں ہے مالک مجھے اتمنان چاہیے اس لئے میں نے دعا کی قالا سننا سننا اس لئے میں نے دعا کی اس لئے میں نے دعا کی کہ جاو ابراہیم چار پرندے دو ان پرندوں کو منوز کرو جب وہ منوز ہو جائے ان کو کٹو کٹنے کے بعد ان کے گوشت کو آپ سے چاروں پرندوں کے گوشت کو آپ سے ملا دو پتہ ہی نچھے لے کانوں سا ٹھوکڑا کس کا ہے اور یہ تمہاری بستی کے چاروں درست چھوٹی شوہ پاڑیاں ہیں تھوڑا تھوڑا گوشت ان پہاڑیوں پر رکھاؤ پھر نیچے اُترو اور نیچے اُترنے کے بعد اُترو ہننا ان سارے جانواروں کو آواز دو یاتینہ کا سیہہ وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے سن لیا تم نے تم نے سن لیا ابراہیم نے پرندے لیے پرندوں کو مانوس کیا مانوس کرنے کے بعد کٹا انتے گوشت کو ملایا سات پہاڑیاں جو ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف تھی تھوڑا تھوڑا گوشت ابراہیم نے لکھا جانواروں کا گوشت پہاڑیوں کی چھوٹیوں پر رکھ دیا نیچے اُترے اور نیچے اُترنے کے بعد ابراہیم نے آواز دی حلوم میں لگیا جانواروں میرے پاس آ جاؤ مردہ جانوار تھے مگر نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے نیچے آ گئے مردہ جانوار مردہ جانوار زندہ ہو کر پہاڑ سے اُتر آئے ہیں مردہ جانوار مردہ ہاں اگر زندہ ہو اور انسان ہو تو اُترے تو یقینہ نہ جانا جائیے ٹھیک ہے نا اچھا تو اب مجھے اجازت دو کہ میں جملہ کروں ابراہیم ہمارے بھی باپ تمہارے بھی باپ اس جملے کی تشریعہ ابھی میں سے پوچھ لینا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے سورہ حج کی آیت ہے ٹھیک اتنا بڑا نبی ایمان ہے اتمنان نہیں ہے مجھے معاف کر دینا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے اس لئے کہ سارے نبی میرے سر آگوں پر اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو ایمان ہے اتمنان نہیں ہے اب میں کیا کروں میرے محمد کے لئے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی عجیب و غریب میں رہے فکر ہے اگر میں پہنی شروع کروں پوری سورت کو تو بڑا وقت ہو جائے گا والفجر والیالی نچرین یہاں تے شروع ہوا سورہ اور اب سورت کلوز ہونے والا ہے یا ایتوہ نفس المطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے محمد ارجائی الارب کے واپس آجا اپنے رب کے پاس اس نبی نے کہا اس علوالعظم نبی نے کہا میرے پاس اتمنان نہیں ہے اور اس علوالعظم نبی کے لیے اللہ نے کہا ترے پاس اتمنان ہے مجھے بتلاو یا ایتوہ نفس المطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے محمد ارجائی الارب کے واپس آجا اپنے رب کے پاس راضیتا مرضیہ ایسے واپس آجا کہ تُو مجھ سے راضی ہو میں تجھ سے راضی ہوں سن لیا مقام محمد کو نہیں بھئی کہاں سنا اب تو دامرے وقت میں کچھ جائسی نہیں تھی لیکن اب ایک جمعہ تو سنتے ہی جاؤ اے اتمنان رکھنے والے محمد اپنے رب کے پاس آجا یہی تو ہے اے جان روچ کے سن لگے صحیح ترجمہ یا ایتوہ نفس المطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے محمد ارجائی آجا نہیں واپس آجا آجا نہیں واپس آجا تم مجلس میں آئے ہو گھر واپس جاؤ گے تو واپس بولتے ہیں گھر کے لیے محمد واپس آجا آج تائے ہو گیا کہ محمد کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے محمد کا وطن ارجائی آجا تو اب یہاں فیصلہ کو لوں یعنی میں کہنا یہاں رہا ہوں کہ محمد مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے وہ رہنے والا ہے ارج کا تو آج سے یہ بحث بند کر دینا کہ وہ خاکی تھا یا نوری تھا بھر وہ رہنے والا ہے ارج کا اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا چھوڑو چھوڑو ان بیسوں کو ٹھیک ہے اچھا تو اب تمہاری سمجھ میں تو بات آگئی ہوگی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اور میرا نبی کیا ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا ایک آیت ابراہیم کے لیے پڑھی ایک آیت اپنے نبی کے لیے پڑھی تو اب ایک آیت موسیٰ کے لیے سنتے جاؤ اور ایک آیت میرے نبی کے لیے سنتے جاؤ تقریر یہاں روک جائے گی سورہ تہا دیسنا سورہ قرآن کا چھوٹا تھا پہلے گراف ازہب ایلا فیراؤنا انہو تغا جاؤ موسیٰ تیور دیکھو میں بار بار اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں تو آیات کے لہجے پر توجہ رہے یعنی لہجہ بتلاتا ہے کہ اکرام خدا کہے لہجہ خود بول رہا ہے ایلا فیراؤنا انہو تغا جاؤ موسیٰ فیراؤن کے دربار میں جاؤ اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے آلہ موسیٰ نے دعا مانگی آلہ کے معنی موسیٰ نے کہا دعا مانگی رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو الاغدت من لسانی یفقو قولی وجعلی وزیرا من اہلی حارون اخی اب تو وقت ہی نہیں رہا چا جاؤ موسیٰ فیراؤن کے دربار میں جاؤ اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے آلہ موسیٰ نے کہا رب شرح لی صدری مالک میرے سینے کو کھول دے ویسید لی امری میرے کام کو آسان بنا دے وحلو الاغدت من لسانی یفقو قولی میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں وجعلی وزیرا من اہلی اور پربادگار میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دیں یعنی اب یہ گئے نہیں ہیں پہلا حکم نبوت آیا ہے جاؤ فیراؤن کے دربار میں کہتے ہیں وزیر دے دے تو جاؤں گا موسیٰ کی موسیٰ کی نبوت کے پہلے دن وزیر ملائے تو اب میرے محمد کو زولہ شیرہ میں وزیر کیوں نہ ملے سمجھ رہے ہو اچھا میرے سینے کو کھول دے میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے اور میرے کام کو آسان بنا دے وجعل اور بنا دے لی میرے لیے وزیرا ایک وزیر من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے مالک اس کا نام حارم مالک میرا اسے رشتہ کیا ہے اخی وہ میرا بھائی ہے گرتگو تمام ہو گئی یا گرتگو تمام ہو گئی اب نہیں روکوں گا تمہیں لیکن یہ جو ٹکڑے ہیں نا انہیں الگ الگ یاد رکھو وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرا ایک وزیر من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے نام حارونا رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے ایک ایک لسکو میں نے الگ کیا ہے اب میں پوچھوں موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ نام بھی بتلا رہے ہو رشتہ بھی بتلا رہے ہو کہہ رہے ہو کہ اہل بھی ہے تو اپنا وزیر خود کیوں نہیں بنا لیتے قرآن ہے بھائی یہ قرآن ہے قرآن قرآن اپنا وزیر خود بنا لو تاکہ نہیں بھائی میں ریکمنٹ تو کر سکتا ہوں اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو جو کام نبی نے کر سکے اس کا اذن آپ کو کس نے دے دیا بس بس میرے عزیزو میرے دوستو گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِي مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے نام حارون اخی میرا بھائی ہے یہ موسیٰ کی دعا ذہن میں محفوظ رکھنا فقط پانچ یا سات دقیقے روں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی اب میرا نبی سترہ ہوا سورہ قرآن مجید کا سورہ بنیسائی اور وہ آیت تمہارے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہے اللہ خوض رب عدد خلی متحلص خرم وہ اخرجنی تعلق سفق اے اللہ وہ وہ بوسا engage دعا یہ میرا نبی کا دعا اب فرق تو دیکھو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو فرق تو دیکھو قول قول میرے محمد دعا مانگ وہاں کیا تھا آلہ موسیٰ نے دعا مانگی موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے یہاں حکم خدا تھے نبی کو دعا مانگنی ہے آرام سے آرام سے بھر سنوہ موسیٰ اور میرے نبی کا فرق سمجھ میں آگیا کمال کا جملہ ہے کہ قل حبیب دعا مانگ تو اب مجھے فٹ نوٹ لگانی کی اجازت دے دو موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے قالا اسے دعا مانگی قل میں کہتا ہوں مانگ اب میں مالک سے پوچھتا ہوں کہ مالک جب تجھے معلوم ہے کہ ایک مددگار کی ضرورت ہے تیرے رسول کو تو دے 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 یہ دعا مانگوانی کی ضرورت کی ہے یہ دعا مانگوانی کی ضرورت کیا ہے تو کہا یہ ہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حبیب میرا حبیب یہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا تو کیا دین کو تمہاری مرضی میں چھوڑ کے چلا جائے گا بس بس میرے دوستو میرے عزیزو پھر سننا قل حبیب دعا مانگ ربِ ادخلی مدخل سفقی مالک یہ حجرت کے وقت کی آئیت ہے مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے وَأَخْرِجْمِ مُخْرَجَ صِدْقِن اور مجھے سچائی کے ساتھ مدینے سے باہر نکال دے سچائی کے ساتھ وَجْعَلْ وَجْعَلْ وَبَنَا دے لی میرے لیے مِنْ لَدُنْكَا اپنے پاس سے سلطانا طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا مالک مالک مجھے مددگار دے دے میرے جملے کو یاد اکھو گے مالک مجھے مددگار دے دے میرے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی مددگار مانگا ہے کب تک صرف یا اللہ مدد کہتے رہو گے جو بیٹرہ لگائے گا مالک 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 مانگا ہے جو نہیں لگائے گا وہ دنیا میں سینٹر جیل اخریت میں جانٹو میں جائے گا وقت مارا احسانہ چاہیے کہ منافقین کے دلوک کو آنے ٹک ہو جائے مر کے نارے مددگار مانگا ہے تاکہ خیر اللہ سے مدد مانگینا قیامت تک کے لئے سنت رسول بن جائے بس میرے دوستو میرے عزیزو میرے عزیزو گفتگو تمام ہوئی اب ملا لو موسیٰ کی دعا کو میرے نبی کی دعا سے ملا لو مجھے اجازت دے دو دو دقیقے مسائل کے بھی لوں گا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي حَارُونَ آخِي وَجْعَلْ بَنَا دِي لی میرے لیے مین احلی میرے خاندان سے ایک وزیر میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے موسیٰ کی دعا ہے نام اس کا حارون ہے رشتہ وہ میرا بھائی ہے اب چلو میرے نبی کی دعا پر وَجْعَلْ بَنَا دِي لی میرے لیے میرے لدن کا اپنے پاس سلطاناً طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا تو موسیٰ نے کہا میرے خاندان سے وزیر دے دے موسیٰ نے کہا میرے خاندان سے وزیر دے دے محمد نے کہا اپنے پاس سے نصیر دے دے تو موسیٰ کا مدد کرنے والا خاندان سے آئے گا محمد کا مدد کرنے والا وہاں سے آئے گا آج پیدا چلا کہ حلی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا میں آپ مجلد جس طرح ہو رہی ہے تشید دیں اس رسم کو بند ہونا چاہیے میں نے جس طرح ہو رہا ہے ہاں بجا یہاں سے لینے ہیں آپ اور ایک میری چھوٹی سے نصیر بس وہ یہ کہ سیاسی جلسے اور ہیں حسین کے مجلس آؤں بس یہ خاک نشینوں کا اجتماع ہے یہ خاک نشینوں کا اجتماع ہے تو کیا تصویر کیا پریس ہم پریس کے بلبوتے پر تو زندہ نہیں ہیں ہم تو یا علی کے نعرے پر زندہ ہیں بس میرے عزیزوں میرے دوستوں گفتگو تمام ہو گئی ہے مجھے ایک مدد کرنے والا دے دے خدا کی قسم کربلا میں اگر حسین نہ ہوتے ہیں تو میرے نبی کا نام بھی مٹ گیا تھا میرے نبی کی کتاب بھی مٹ گئی تھی اجیب مرحل ہے فکر ہے انکانا دین و محمدن لم یستقم اللہ بے قتلی یا سیوف خدینی میرے حسین نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلوارو آؤ میرے گلے کو کار دو بھئی جملہ تم نے بار بار سنا ہوگا اور بار بار سننا چاہیے انکانا دین و محمدن لم یستقم اللہ بے قتلی یا سیوف خدینی اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلوارو آؤ میرے گلے کو کار دو خسین نے مدینے سے نکلتے وقت اپنا گلہ پیش کیا اور آشور کے دن جب دین اسلام کے غربت کا احساس ہوا تو کہا اب جتنے گلے ہیں سب دے دوں گا تقریف تمام ہو گئی تقریف کتنے گلے ہیں سب دوں گا ابھی بینے ملاحر کا گلہ مسلم ابھی بینے آؤ سجا کا گلہ ابھی سب نے شبیب شاکری کا گلہ نہیں اب الفضل اللہ باس کا گلہ شبی ہے رسول یہ گلے دیئے ہیں حسین نے اللہ کی راہ میں حسین نے یہ گلے دیئے ہیں اچھا حد تو یہ ہے کہ چھ مہینے کے بچے کا گلہ دے دوں گا یہ وہ گلے ہیں جو کاتے گئے تو حسین نے یہ تیع کیا کہ کچھ گلے وہ دوں گا جو کاتے جائیں گے اور ایک گلہ وہ دوں گا جو رسیوں میں جگر کے باندھا جائے گا سکینہ کا گلہ آج رکوم اللہ دیکھو بڑی مظلوم بچی ہے نا بڑی مظلوم بچی ہے اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن میں کیسے تمہیں سمجھاؤں یہ نا جوانوں سے کر رہا ہوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں دیکھو حسین پیاسے تھے حسین پیاسے تھے لیکن حسین کی پیاس کب ختم ہوئی جب شہید ہو گئے شہادت پہ پیاس ختم ہو گئی اب باس کی پیاس شہادت پہ ختم ہو گئی لیکن یہ بچی کب تک پیاسی رہی جب کوفے کے بازار میں قفلہ آیا تو عورتیں جو تماشاں دیکھ رہی تھی بچی شہزادی زینب کی گھوٹ میں تھی پھوپی اممہ بہت پیاسی ہوں پانی مانگلوں 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 نئی معلوم نئی معلوم کہ بچی کی پیاس کہاں تک گئی بس نہیں معلوم واقعا نہیں معلوم کہ بچی کب تک پیاسی رہی ہے دیکھو اب واقعا دامنے وقت میں مجاہد نہیں ہے ایک یا دیوڑ دقیقہ بس آفلہ چلا کوفے سے شام کی طرف شہرِ ہمز کے دروازے پہ پہنچا دو پیر کا وقت تھا کڑی دھوپ تھی تم رو چکے میں طبیل مصحب نہیں پڑھا کرتا تم رو چکے یہ جمعہ سنتے جاؤ کڑی دھوپ تھی شمر نے شہر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کچھ لوگ نکلے ان سے کہا ہماری پوری فوٹ پیاسی یہ پانی لاؤ بچی اس وقت بھی شہزادی زینب کی گوڑ میں بیٹھی تھی کچھ لوگ مشکیزے لیے ہوئے نکلے اور شمر نے کٹورہ اپنے ہاتھ میں لیا مشکیزے سے پانی بھرتا ہے لوگوں کو دیتا ہے بچی گوڑ میں بیٹھی اش شہزادی زینب کی کہا پھوپی اممہ پھوپی اممہ میں شمر سے پانی مانگ لوں کربلا کے شہید ان کے پیاس شہادت پہ ختم ہو گئی بچی کب تک پیاسی رہی نہیں معلوم بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو کہا جا بیٹھی اگر وہ تجھے دے دے تو پانی مانگ لے بچی آئی شمر کے قریب بچی شمر کے قریب آئی زبان سے کچھ نہیں کہا پانی ویسے مانگا جیسے کربلا کے میدان میں ازگر میں مانگا تھا اپنی سوکی زبان دکھلا دی اپنی سوکی زبان دکھلا دی شمر نے دیکھا شمر نے دیکھا اور پھر اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا بچی یہ سمجھی کہ جب اپنے فوجیوں کو پانی پلا لے گا تو پھر مجھے دے گا بچی پیشے پیشے چلتی رہی جب سارے فوجیوں نے پانی پی لیا تو اپنے سکینہ کو دیکھا اور سارا پانی مشکلے کا زمین پہ بہا دیا بچی کھڑے قط سے پانی پہ گری شمر سے برداشت دھوا تالیا نہ اٹھایا بچی گھوڑا کے کھڑی ہو گئی بابا کے سر کو دیکھا بابا آپ کو زبانہ آ گیا کہ اگر میں مختارہ پانی پہ رکھنا جاؤ تو ظالم مجھے تا دیانی کی ساتھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہمیں کاملو لیمان فرما ہمیں اسوے محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق قامت فرما پروردگارہ ملک کو مستحقا فرما ملت اسلامیہ کو متحد فرما تعجیر فرما دورے ہو جاتی